السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آپ نے بہت زیادہ یہ صورت مساجد میں سنی ہے امام صاحب کو تلاوت کرتے ہوئے الکاریا ملکاریا یہ جو صورت ہے یہ تیسویں پارے کی 101 نمبر صورت ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس صورت کو پڑھنے سے اس صورت کو وظیفے کے طور پر پڑھنے سے آپ کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار چار فائدے آپ کو مل سکتے ہیں دوستو اس صورت کو روزانہ سوتے وقت 11 مرتبہ پڑھنے سے امان میں استقامت پیدا ہوتی ہے اور جتنی بھی بلیات ہوتی ہیں بلائیں وغیرہ ہوتی ہیں اس سے بھی آپ کی حفاظت ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ اسی صورت کو پڑھنے سے آپ کے جو عملے صالح ہیں ان کو کرنے کی آپ کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہیں دوستو اس وظیفے کو کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی مہم پہ جا رہے ہیں کسی ضروری کام پہ جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کو آسانی پیدا ہو تو اس صورت کو 180 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ آپ کے اس مہم پہ اس کام پہ آپ کو آسانی پیدا ہوگی اور اس صورت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے کسرت سے پڑھنے سے برائیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور دل نیک کاموں کی طرف خوب مائل ہو جاتا ہے دوستو یہ صورت آپ تیسویں پارے میں الکاریا ملکاریا 101 نمبر صورت ہے وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے اس وقت سکرین پر بھی یہ صورت نظر آ رہی ہے انشاءاللہ اس وظیفے کو کریں دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اچھی سی انفورمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ